بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیارے دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ عمان میں رکھیں اور آپ سب کو دونوں جہاں میں حیات تیباتا فرمائیں اللہم آمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری وہ آیت کونسی ہے وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو بادل مشرق کی طرف چھڑ گئے ہوائیں ساکن ہو گئیں سمندر ٹھہر گیا شیطان پر آسمان سے شولے برسے خالق کائنات نے فرمایا جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس پر ضرور برکت ہوگی اللہ ادبر کبیرا والحمدللہ کسیر و سبحان اللہ بکرت و سیلا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرماتے ہیں بسم اللہ کے انیس حروف ہیں اور جہنم کے اوپر انیس فرشتے مقرر ہیں جو ان کی سختیوں سے بچنا چاہے وہ بسم اللہ کسرت سے پڑھے مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی اوٹنی پر سفر کر رہی تھے راستے میں اوٹنی کا پاؤں پسلا اور وہ صحابی اوٹنی سے نیچے گر گئے صحابی نے کہا شیطان کا ستیناس ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو اس سے شیطان پھولتا ہے خیال کرتا ہے گویا اس نے اپنی قوت سے گرا دیا ہے بلکہ بسم اللہ کہو بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح پست اور زلیر ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے شمار فضائل و برکات ہیں فرمایا جو شخص رات کو سونے سے پہلے اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سوتا ہے تو وہ بندہ اچانک موت اور مال کی چوری سے محفوظ رہتا ہے کسی ظالم کے پاس جا کر دل ہی دل میں پچاس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے وہ مغلوب ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں ایسی حیبت تاری ہو جاتی ہے کہ وہ آپ پر کبھی ظلم نہیں کر سکے گا جن لوگوں کا حفظہ کمزور ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا حفظہ تیز ہو جائے وہ روزانہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تحجد کے وقت پڑھیں اور پانی پر دم کر کے رکھ لیں اور فجر کی نماز کے بعد جب سورج تلو ہونا شروع ہو اس وقت یہ پانی پی لیں چند دن یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کا حفظہ بہترین ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کی دل میں اپنے لئے گہری محبت پیدا ہو جائے تو 786 مرتبہ دم کیا ہو پانی اسے پلا دیں حاملہ اوڑ دیں اگر ایک سٹھ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو ان کا حمل محفوظ رہتا ہے جن حضرات کو سر کے درد یا آدھے سر کی درد کی شکایت رہتی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیس مرتبہ ایک آگز پر لکھ کر تعویز بنا کر پہن لیں انشاءاللہ درد میں فور یفاقہ ہوگا حکیم تاریخ محمود صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک نہائی طاقتور عمل بتایا ہے یہ عمل ذرا مشکل ہے لیکن آج کے حالات میں جبکہ ہم سب گھروں میں محصور ہیں یہ عمل آسانی سے کر سکتے ہیں یہ عمل صرف تین دن کرنا ہے نہائیتی طاقتور اور آزمودہ عمل ہے کسی بھی نیک مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چوبیس روافل عدا کرنے دو دو رکعت کر کے عدا کرنی ہے اور ہر دو رکعت کے بعد ہزار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تذبیر پڑنی ہے اس طرح بارہ ہزار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تذبیر ہو جائے گی عمل کی شرط صرف یہ ہے کہ نہائیت توجہ اور دھیان سے کرنا ہے ناممکن کو ممکن مرانے والا نہائیت طاقتور عمل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے تو پہلے ہی آپ کا مقصد حاصل ہو دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے مر جائے جزاک اللہ خیرنا